یہ ایک بہت بڑا ڈیولیپمنٹ ہے گلگت پلتستان کے حوالے سے اور گلگت پلتستان کے سیاسی معاشر اور اس کے دوسرے اسپیکس کے حوالے سے بہت بڑا ڈیولیپمنٹ ہے اگر یہ آئینی صبح مل جاتا ہے آئینی صبح بھی کوئی شکل کے صورت میں چاہے وہ پرویجنل بھی ہو تو مل جاتا ہے تو اس سے پاکے گلگت پلتستان کے سیاسی ماہور پہ جس کے اقتصادی ماہور پہ اور اس کے چیوزی کے کچھ موٹرز پہ بڑا اثر پڑے گا تو یہ ایک غیر معمولی ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس لیے تمام جو مقدر حرکے ہیں اسلام آباد میں اور تمام سیاسی بار دیا گیا اور تمام اقتپے فکریں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی آئینی یعنی شکل دیا جائے تاکہ وہاں کے جو پیچھے ستر سال کی محرومی ہے اس کو ایڈرس کیا جائے اور وہاں کے جو لوگوں کی بنیادی جو ڈیمانڈ ہی اس کو پورا کیا جائے اور اس کو بھی ملک کے دوسرے اس کے برابر لاکھے وہاں کے لوگوں کے جو بیسک کے رائٹ سے اس کو پروٹک کیا جائے اور وہاں کے ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے جسے بہت پوزیٹیو اثرات ہوگے ایک طرف سے وہاں کے ترقی دوسرے ملکوں کے دوسرے سلوک کے برابر آ جائے گا اور ساتھ ساتھ وہاں کے جو بنیادی حقوق کے پروٹیکشن ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کی آواز وہاں کے لوگوں کی نمائندگی وفاق میں اتنے بڑے بڑے ادارے جس میں آپ کے سیاسی پارلیمانی ادارے ہے وہاں تک پون جائے جس میں آپ کا سینٹ ہے قومی اسمبلی ہے آپ کا سی سی آئی ہے اور دوسرے ایکنامک فورم سے وہاں پہ آ جائے گی تو آپ ڈیسیشن میکنی میں ڈائریکٹ آپ کا عمل داخل ہو جائے وہاں کے لوگوں کا وہاں کے نمائندگی کا وہاں کے ازشاہ آپ کے جو ریپرسنٹیٹیوز ہیں جس سے بہت چیزیں چینج ہو جائے گی تو اس مناسبت سے جو آگے الیکشن آ رہی ہیں الیکشنز آ رہے ہیں اس پہ بھی بڑے اثر ہو جائیں گے کیونکہ آپ پہ دیکھنا یہ ہے کہ آئے گی جو سٹ اپ دیے جا رہے ہیں وہ الیکشن سے پہلے دینے ہیں یا اس کے بعد دینے ہیں تو ابھی الیکشن گورنمنٹ فیڈر گورنمنٹ نے الیکشن اعلان کیا ہے نومبر نیٹ نومبر کو تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے اس پہ کوئی ڈیولیپنٹ ہو البتہ یہ اعلان فیڈر گورنمنٹ نے بل واسطہ تو کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی دیکھیں یہ کب تک ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں بڑا پروسس چاہیے اس میں ہم پہنگی چاہیے اس میں ایک آئینی تبدیلی چاہیے آپ کے آئین مجھ تبدیلی چاہیے آپ کی موسیقی میں بڑا مشاورت چاہیے اس کے لئے آپ کا کارلی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ ہوگا لیکن اس کے الیکشن پہ اثرات ضرور ہوں گے کیونکہ یہ لوگوں کے بنیادی دیمان ہے پیچھے جو دو الیکشن تھے وہ بڑے امپورٹن تھے الیکشن تو خیر کافی عرصے سے ہوتے آ رہے گی پلستان میں لیکن جو پیچھے دو الیکشن تھے ایک پیپل پارٹی کی زمانے میں دوہزار نو میں ہوا تھا اور ایک نون کی زمانے میں ہوا تھا دوہزار پندرہ میں یہ بہت دونے امپورٹن اس لئے تھے کہ دوہزار نو میں پیپل پارٹی نے ایک آئینی ایک صوبائی یعنی پرویشنل کہہ دے ایک صوبائی شکل لے دی دی جس میں آپ کا چیف منسٹر کے آپ کی آفیس کو انہوں نے کیریج کیا ہوا تھا اور ایک پھل فلیج ایک صوبے کی شکل دی تھی البتہ وہ دوسرے صوبوں سے مختلف تھی لیکن کچھ شکل تو دی تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ وہاں آیا تھا ایک شکل کی صورت میں آپ کے ایک پارلمانی سٹ اپ وہاں پہ آیا تھا پھل فلیج ایک چیف منسٹر آیا تھا سپیکر آیا تھا اور آپ کی اسمولی کے کافی اختیارات دی تھی پھلیں جس میں آپ کی امتظامی اور معاشی کافی اختیارات کے ساتھ آیا تھا جس کی وجہ سے آپ روپہ تو اس سے پہلے جتے بھی الیکشنز وہاں ہوئے ہیں وہاں خاق میں جس حکومت جس پارٹی کی حکومت ہوئی تھی وہاں پہ اسی پارٹی نے حکومت بنائی تھی البتہ پیپل پارٹی کے زمانے میں تھوڑے مشکل سے بنائی تھی لیکن پاکستان مسلم لیک نے دوہزار پندر میں جب وہاں پہ حکومت بنائی تو دوہ تھر میجورٹیس بنائی تھی تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تک جتے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے وفاق کے ڈائریکٹ وہاں پہ اثرات ہوئے ہیں چاہے وہ کسی مداخلت کی صورت میں ہو یا ایک سائکالوجیکل ہو کیونکہ یہ دونوں ایک اثرات ہیں وہاں پہ کیونکہ جب یہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ میں جس پارٹی کی ہوتی ہے وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کو اگر آپ ووٹ دے دیں تو وہاں ترکیتی کام بھی ہوگا وہاں پالیسی میں کچھ آسانیاں بھی ہوں گی اس وجہ سے تھوڑا سائکالوجیکل اثرات بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ادارے بھی ہوں ہیں کچھ اور بھی طرح سے وہاں پہ موٹیویشن ہو جاتی ہے وہاں کے لوگوں کے ووٹ دینے کی اس میں پروسس میں جس کی وجہ سے کسی نت کسی طریقے سے وہاں جو ہوا خواب کی آپ کی رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس میں آپ چاہے آزاد امتواروں کو آپ ساتھ ملا لے یا آپ اپنے سیڈز کو منیج کر کے اپنے منیج کرنے کے لیے آپ اپنا راستہ خواب کر لیں وہ مختلف طریقے سے آپ کر لیں اور اس دفعہ بھی یہ کوئی رول آورٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ وفاقی جو حکومت ہے اس کی وہاں حکومت نہیں بنے گی لیکن کچھ آپ کے سوشل میڈیا اس دفعہ کافی تیز ہو چکا ہے کچھ ہمیں اتنا سٹیبل وفاقی حکومت ہی لگ رہی ہے اور کچھ وہاں پہ آپ کی پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کا بھی عمل وہاں پہ کچھ صرفتاری کے ساتھ جاری ہے اور وہاں پہ ان کے اپنے کچھ انٹرنل بھی مسائل ہے کہ صوبائی سطح پہ جو آپ کی جو لیڈرشیف ہے سیاسی لیڈرشیف ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی ایفیکٹ ہی اور کمپیٹن ہمیں نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کو پتا ہے یہاں کے پیٹرل گورنمنٹ اور کچھ اداروں نے بھی یہ اعلان تو ضرور کیا ہے کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے اگر ہمیں اگر مداخلت وہاں نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سیاسی طور پر وہاں پہ وہ پارٹی جو حکومت بنائی جو رولی پارٹی اسلاحوات میں ہے یہاں وہاں آزاد طریقے سے لوگ اپنے نمائندوں کو متخب کر لیں گے اگر اس طرح ہوا تو پیپل پارٹی اور مسلملیک بھی کسی حد تک اپنے اپنے حلقوں میں امپورٹنس رکھتی ہے گلدی پرستان کی سیاسی آپ کے جو پروسس ہے اس میں غزر کا ایک اہم لولڈ رہا ہے اور غزر کی سیاست بھی کچھ زیادہ تیز ہی سیاست ہے کچھ ایفیکٹیو سیاست ہے کچھ ایکٹیو سیاست ہے تو روایت تو یہی رہا اس سے پہلے کہ غزر میں الیکشن کے حوالے سے جب بھی غزر میں الیکشن ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ تر موسٹلی موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی اپوزر جاتا ہے چاہے وہ یاسیم کی آپ کے غزر ایکیس ہو جی بیل ایکیس ہو یا آپ کے پونیال کے سیٹ ہو یا آپ کی اشکومن پونیال گروپس کے سیٹ ہو یا اشکومن پونیال کے سیٹ ہو تینوں سیٹ ہمیشہ حکومت کے خلاف رہی ہے آپ دو ہزار نو کی ہم بات کریں گے دو ہزار نو میں میں ہم یاسیم کیسی جی بیل ایکیس ہو لے لے اس وقت پیپلز پارٹی کے بہت اہم پارٹی لیڈر تھا غلام احمد کیو سیکرٹری جنرل بھی تھا اس کے خلاف انہوں نے وورڈ دیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار پندرہ میں دوبارہ غلام احمد صاحب اپنا مسلم لیک کا سینئر لیڈر تھا اس کے خلاف وورڈ دیا یہ تاریخ رہی ہے غزر کی اور پونیاز میں بھی آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ گلگت پلزستان میں ایک نیشنلسٹ لیڈر کو دو دفعہ انہوں نے الیکشن میں جتایا یہ بھی ایک تاریخ ہے اور اس سے بھی بڑھ کے ہم دو ہزار پندرہ کی بات کر لیں گے دو ہزار پندرہ میں پی ٹی آئی میں گلگت پلزستان میں ایک ہی سیر تھی وہ بھی یاسین کی سیر ہے اگر اس طرح ہم دیکھیں گے دیکھیں تو ہمیں اس طرح بھی یاسین میں اور غزر میں پی ٹی آئی اتنی ویننگ پوزیشن میں ہمیں نظر نہیں آتی ابھی تک ابھی ہمیں یہ توقن ہی کر سکتے ہیں کہ غرولین پارٹی کے نظر میں دوبارہ جزید کیا جائی تو پونیال میں ہم دیکھ رہے ہیں پونیال کے سیٹ میں اپنا پرانے منسٹرز ہیں ٹھیک ہے ان کی کافی پوزیشن بہتر ہے راج جہانزیب صاحب سینئر ہے لیڈر ہے پی ٹی آئی کے اور اپنے کور کمیٹی کے میمبر بھی ہیں اور میمبر لیجلیٹیو اسمبلی رہا بھی ہیں تو اس کے باوجود بھی اس کو کافی ٹف کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی طرح ہم پونیال غزر میں اس میں دیکھیں جی بیلے انیس میں دیکھیں وہاں بھی کافی کمپیٹیشن ہیں اور جی بیلے ونٹی میں بھی دیکھیں وہاں بھی کافی کمپیٹیشن ہیں اس سارے تناظر کو ہم دیکھیں تو غزر دوبارہ میں آپ کو سرپرائز دے سکتا ہے تو باقی جہاں تک آپ نے سوال کی پانچ بڑے مسائل کے تو مسائل تو آپ کو کلگت دستان کھار پونے میں نظر آئیں گے اسی طرح غزر میں بھی مسائل ہے سب سے بڑا مسئلہ آپ کو گزر روڈ کا ہے جب آپ گلگت سے گزر روڈ سفر کریں گے ایک انٹرنیشنل روڈ ہے جو اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس کو سی پیک کے ساتھ سی پیک میں عظم کیا گیا ہے لیکن اس کے پاوجود اس کا کام آت تک نہیں ہوا یہ بڑا چلنج ہے جو شندور کو آپ کے شندور سے آپ کو گلگت برستان اور کے پی کے کو ملاتا ہے اس کے پاوجود بھی یہ پیروڈ کی حالت بلکل خستہ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں ابھی کورونا کا وہاں پہ ایشوز ہے چل رہے ہیں کیسز چل رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ہیلتھ فسیلیٹی نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایکٹیو آپ کی ایڈیسٹی نہیں ہو رہی ہے آپ کی مونیٹری نہیں ہو رہی ہے ایک ایشو ہے ایشوکیشن کے ایشوز آپ کے وہاں پہ ہیں تو یہ سارے ایشوز ایشوز ہیں جو باقی گلگت برستان کہ آگے اگر ہمارے صوبے بن جاتا ہے تو ایشوز پہ تمام سیاسی لیڈرز کام کر لیں گے